ہیلو فرینٹ آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل موٹیویشنل چیوبر میں ہریانہ کی یہ کہانی بہت دلچسپ ہے جس میں تین بہنے رجے کی مکہ سچیب بنی بڑی بہنوں میناکشی اور عربشی کے بعد فیلحال کیشنی آنند اس پر پر قابض ہیں آپ اسے سینیوک کہیں چمتکار کہیں یا پھر قسمت نام چاہے کچھ بھی دے دیجئے لیکن ہے تو یہ ایک انوٹھی مثال یہ کہانی ایک پریوار کی تین بہنوں کی ہیں کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت کہیے جس پر آسانی سے وشواج تک نہ ہو ہم بات کر رہے ہیں تین سگی بہنوں کیشنی میناکشی اور عربشی کی وہ بہنیں جنہوں نے نہ کیول آئی ایس پرکشا پاس کی بلکہ تینوں ہی ہریانہ کی مکہ سچیب کی کرسی تک پہنچنے میں کام جاب رہی آئیے جانتے ہیں تین بہنوں کی سفلتہ کے اس عربت پریدنا دائک سفر کی پوری کہانی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے جانتے ہیں مکھے سچیب کا پردہ کر ہوتا کیا ہے مکھے سچیب راجے سچیوالے کا شاسکے پردان ہوتا ہے راجے پرشاسن کا پرشاسنک پرمکھ ہوتا ہے اور راجے کے ایڈمی سٹیشن ہیارکی میں اس کا سروچستان ہے انیہ سچیبوں کی تلنا میں مکھے سچیب شیر ہوتا ہے ورسطہ مکھے سچیب سچیبوں کا پرمکھ ہے تتہ سچیوالے کے سب ہی بیواغ اس کے نینتر میں ہوتے ہیں کشانی انند روڑا میناکشی چودری اور عربشی گولاستی پنجاب جنیورسٹی کے پروفیرسر پر سے سیوہ نربلت ہوئے جیسی انند کی بیٹیاں ہیں کشانی فیلحال ہریانہ کی مکھے سچیب ہے اور دلچکت باجے ہے کہ ایسا کرنے والی وہ جیسی انند کی تیسری بیٹی ہے کشانی سے پہلے میناکشی اور عربشی بھی ہریانہ کی مکھے سچیب پر رہ چکی ہیں کشانی انند روڑا کی بات کریں تو پچھلے سال تیس جون کو ہریانہ کی مکھے سچیب کا پرد حانسل کرنے والی کشانی انیس سو تریاسی بیٹ کی آئیس افسر ہیں ہریانہ کی کل تیتیویں اور پانچویں محلہ مکھے سچیب کشانی تیس ستمبر دوزار بیس تک اس پرد پر رہیں گی ان تین بہنوں کے علاوہ ہریانہ کی دو اور محلہ مکھے سچیب پرومیلا اسر اور شکنتلہ جاکو ہیں جہاں پرومیلا سال دوزار سات آٹھ میں اس پرد پر رہی وہیں شکنتلہ نے دوزار چودہ میجے جمعہ داری سنبھالی کشانی کا جنم بیس ستمبر انیس سو ساٹھ کو پنجاب میں ہوا راجنیتک بگیان سے ایمے اور ایمفل کرنے والی کشانی اپنے بیچ کی ٹاپ پر رہی وہ ہریانہ کیڈر کے انیس سو تریسی آئی ایس بیچ کی بھی ٹاپ پر رہی کشانی نے اسٹریلیا سیڈنی سے ایم بی اے کی ڈگری لی یہاں تک کی ہریانہ راجیہ اسٹتب میں آنے پر سولہ اپرل انیس سو نبے کووے پردیش کی پہلی محلہ اپیوکت بھی بنی مناغشی چودری کی بات کریں تو تینوں بہنوں میں سب سے پہلے مناغشی نے ہریانہ کے مکھے سچی پت تک کا سفر تیک کیا تھا انہی کے بعد دونوں بہنیں اربشی اور کشانی اس پت پر کابیچ ہوئی مناغشی نے آٹھ نومبر دوزار پان سے لے کر تیس اپرل دوزار چھے تک اس جمع داری کو بخوبی نبایا مناغشی انیس سو انہتر بیچ کی آئی ایس آفیسر ہیں تیسری بہن اربشی گلاتی کی بات کریں تو تینوں بہنوں میں مناغشی کے بعد اربشی گلاتی نے ہریانہ کے مکھے سچی پت کی جمع داری نبائی انیس سو پجھتر بیچ کی آئی ایس آفیسر اربشی کا کاریکال کتیس اکتوبر دوزار نو سے شروع ہوا تھا اس کے بعد کتیس مارس دوزار بارہ تک وہ اس پت پر رہی کشانی ان اندروڑا اپنی جندگی سے جڑا ایک واقعہ شیئر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بریسٹ ادھکاری نے ان پر بہتر کام کو لے کر تنج قسا جس کا اروڑا نے اپنی قابلیت سے ہی جواب دیا ہوا یہ تھا کہ آئی ایس کی ٹیننگ کے دوران جب ان کو کامکات کے بارے میں بتایا گیا تو ایک بریسٹ ادھکاری نے ان پر تنج قسا تھا کہ کوئی آپ کو ڈپٹک مشنر کی پوسٹ تھوڑے ہی ملنے جا رہی ہے تب کشانی نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ چنتہ نہ کریں میں ایک دن جرور ڈپٹک مشنر بنوں گی لوگ تو اس بات کی شرط لگاتے تھے کہ کسی محلہ کو ڈپٹک مشنر جان دوسرے اہم پر نہیں مل سکتے ہیں جب ہریانہ راجہ الگ بنا تو کشانی راجہ کی پہلی محلہ ڈپٹک مشنر بنی کشانی اندھ کا پریوار مول روپ سے رابل پنڈی پاکستان کا رہنے والا ہے بھارت بیوازن کے بقت وہاں سے پنجاب آ گیا میڈیا سے باتچیت میں کسانی بتاتی ہیں کہ اس سمیں گھر کے حالات اتنے انکول نہیں تھے جب بڑی بہن مناکشی نے دسویں کلاس پاس کی جب ان کے رشتے داروں نے ان کے ماتا پتا پر دباب ڈالنا شروع کر دیا کہ اب بے ان کی شادی کر دے لیکن ماں کا ماننا تھا کہ برے بقت میں پڑھائی لکھائی ہی کام آتی ہے اس لیے پہلے پوری پڑھائی پھر شادی ویسے بھی ہمارے سماج میں لوگ محلاؤں کو اہم پت پر بیٹھتے ہوئے دیکھنے کے عادی نہیں ہیں لیکن ہمارے پریوار میں تینوں بہنوں کو پڑھنے لکھنے کا برپور افسر دیا نتیجہ جے رہا کہ تینوں ہی بہنوں نے کامجابی کے آسمان کو چھوا آپ کو کامجابی کی مثال رہی تینوں بہنیں کیسنی اناند اروڑا مناکسی اناند چودری اور اربسی گلاتی کے اوپر میرا جے ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ ملے جہن موسیقی